ایسا کیس جو کہ آپ کو بھی یاد ہے مروہ قتل کیس کراچی کی ننی مروہ جسے مسل دیا گیا جسے قتل کر دیا گیا لیکن ایک چھوٹے سے ایویڈنس نے جو کہ کرائم سین یونٹ نے ہی کلیکٹ کیا تھا ایک چھوٹے سے ایویڈنس نے کس خدر اس پروسس کو تیز کیا کہ بہت جلد قانون نافذ کرنے والے ادارے اصل مجرم تک پہنچ گئے وہ ایویڈنس اور اس تک پہنچنا وہ کیا تھا یہ بتائیں گے آپ کو صدرہ ناظرین مروہ ریپ کیس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سی ایسیو انچارچ فیروزاباد مبشر سعید صاحب موجود ہیں سر مروہ ریپ کیس وہ کیس جس میں سی ایسیو کا بڑا ہم کردار رہا آپ یہ بتائیے گا کرائم سین پر جب آپ پہنچے ایویڈنس کس طرح سے کلیکٹ ہوئے اور یہ ایویڈنس کتنے مددگار ثابت ہوئے جو آپ نے آئی او کو پہنچائے آگے کسی رہ رحمن وحرا مسلا یہ جسター جب بھمڑ ہم لوگ پہنچے تھے ہمیں آئی تھے تو ہم لوگ پہنچے اوomas پہ اسکی بچتی کی دیکھوڑی وہاں سے اٹھا کے اور حاصل شفٹ کر دی گئے وہ کون سا ایک果ہ ہے جس نے مجرم تک پہنچنے میں اس کیس کو آسان کیا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پینے میںругے کے بچے کو پناہ کے توبڑے وہاں سے ملے تھے جس میں اسکی شھٹ تھی اور بچی اور دپٹی تھی دین کلر کا وہ ملا، وہ یہ سارے ہم لوگوں نے ڈی اے نے کلیک کیا، ڈی اے نے کلیک کرنے کے بعد پھر ان سے جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ان کے پھر فنگر بھی میچ کیے کیونکہ یہ عبداللہ والد عبدالحکیم جو ہے یہ اس کا گھر تھا اور یہ فیض محمد اور فیضو جو ہے یہ اس کا دوست تھا عبداللہ اس کو لے کے آیا تھا اپنے گھر میں اور پھر بعد میں اس بچی کو ریپ کیا ریپ کرنے کے بعد اس کا جو ساتھی تھا فیض اور فیضو یہ اس کو بھی ساتھ میں لے کے آیا تھا تو ان لوگوں نے دونوں نے ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو وہیں پہ موقع پہ ہی مار دیا تھا ماننے کے بعد اس کے بعد یہ فیض اس کو بچی کو اس میں بھوری میں بند کر کے اور لاش کو باہر در ٹرالی میں رکھے اور پھیک کے آیا تک گرانڈ میں ان کے پھیکنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے نشان مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے دی اے نے میچ کر گیا ہے دی اے میچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ اس کا سامنے آئی کیونکہ اس میں بچی کی بھی کنڈیشن ایسی تھی زائر سپاہت ہے اس کو مار دیا تھا حال اب دیکھی نہیں گئی تھی ابھی بھی وہ یاد کر کے اور میں خود آپ دیدہ ہو رہا ہوں کیونکہ میں وہ جو ہے سائب اولاد ہوں میں وہ درد محسوس کر رہا ہوں اس بچی کا وہ ابنورمل تھی بچی اور اس کا باپ بھی جو ہے تھوڑا سائے ابنورمل تھا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو اسٹم میں عطا کر سکتا ایسی جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ نے خود کہا کہ آپ کے لئے بہت مشکل تھا یہ ایسے میں اس کرائم سین سے یہ ڈھونڈا یہ اکٹھا کرنا کہ اس بچی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے مشکل تو ہے خیر لیکن یہ کہ ابزائر سی بات ہے یہ ہمارا پارٹ آف جوب ایسا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز کو اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے کہ آئے یہاں سے ہمیں کوئی کلو مل سکتا ہے یہاں سے کوئی کلو مل سکتا ہے یہاں سے دینے مل سکتا ہے یہاں سے فنگرپنین مل سکتا ہے یہاں سے دوسرا کوئی ہمیں فیزیکل ایویڈنس مل سکتا ہے سر اس کیس سے ہٹ کر ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ نویت کے واقعات ہوتے ہیں جن کو آپ کا سی ایسیو کا ڈیپارٹمنٹ جاتا ہے دیکھنے کے لیے وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ شواہد وہاں پر آپ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ایسی کیا غلطی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ چھیڑ خانی ہو جاتی ہے مینوپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ کیسی کیا غلطی ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے یہ بتاتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو آبینیس نہیں ہے ہم مختلف میڈیا کے تھو بھی ان کو انفارم کرتے رہے ہیں اور بیسے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہ تھانے کی لیویل پہ ہم نے جو ہے انفارم کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی آپ کو ہو جائے تو وہاں پہ اس کو آپ سیکیور کریں آپ اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کرے اس کو ڈیسٹرپ کوئی نہیں کرے بس آپ چھوڑ کے بس ایز اپ پیچھے ہو جائیں اب یہ کہ ہم لوگ جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہم کئی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ گھر والوں کے نولیج نہیں ہوتی ہے نولیج نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ کریں سین کو بالکل جو ہے خراب کر دیتے ہیں وہ اس کو سمیٹ دیتے ہیں اب جیسے کہ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ پہنچیں گھر والوں نے جو ہے وہ سامان سمیٹھ کے اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا اب وہ کیا ہوا کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ جس کے پاس شواہد ہوتے ہیں وہ شواہد ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر کئی لوگوں کی جان کئی لوگوں کی شخصیات منسلک ہوتی ہیں کبھی دھمکی ملتی ہے آپ کو کہ یہ شواہد آپ نے آگے نہیں پہنچانے ہیں یا ان کو منپلیٹ کرنا ہے ان کو چھپا دینا ہے دھمکی یا کوئی آفر پیسوں کی ایسے ایک کیس دو تین کیسوں میں ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو ہم لوگ کر گئے سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بہتے ہیں